اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی ویورز دل کی خیرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے میری شہزادی نازم بہت زیادہ سپر ہٹ جانے والا ہے اس کی نیکسٹ اپیسوڈ نازم بہت زیادہ ٹویس سے برپور ہونے والی ہے آج میں آپ کو ڈراما سے میری شہزادی کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں نازم فوریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے میری شہزادی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں نازم آپ دیکھیں گے کہ جیسے بیچاری دانیا کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے یعنی شہروز نے اس کے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے وہ پہلے سے شادی شدہ تھا ایک بچے کا باپ بھی ہے جب اس کی باہر والی امریکن بیویل گھر پہ آ جائے گی سب لوگ اتنا پریشان سے ہی ہوں گی کیونکہ ان کا تعلق پولیٹکس میں ہے اور پولیٹکس میں کوئی اتیسی بات بھی لیک ہو جائے تو بہت بڑا ہنگامہ ہو جاتا ہے شہروز کی والد کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے انتقال کے وقت انہوں نے دانیا کو یہی کہا تھا کہ آگے تم نے اس کام کو لے کے چلنا ہے پولیٹکس کو اور ساتھ مل کے بانٹ کے یعنی خاندان کو جوڑ کے رکھنا ہے بیچاری دانیا بے بس و مجبور ہو جاتی ہے ان کی کہی ہوئی بات کو پورا کرنے کے لیے لیکن جب شہروز کی پہلی وائف واپس آتی ہے اس کے پاس تو اتنا پہلانا پریشان سے ہو جاتے ہیں سب گھر والے اور وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ پبلیٹکلی یہ بات اناؤنس نہیں کرنی کسی کو بھی کانو خاند خبر نہیں ہونی چاہیے یعنی اتنا سب کچھ ہو گیا ہے بیچاری دانیا صرف محبت ہی تو چاہتی تھی لیکن اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے جس کے بعد دانیا بول اٹھے گی شہروز صرف کی فیملی کے سامنے کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے بہت بڑا دھوکہ کیا ہے جس کے بعد شہروز کہے گا میں نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا بلکہ تمہارے ڈیڈ آل ریڈی سب کچھ جانتے تھے انہوں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے دانیا بشاری مہت زیادہ ہرڈ ہو جائے گی جب اس کے نانا اس کے پاس ملنے کے لیے آئیں گے تو دانیا ان سے سب کچھ کر دے گی بیان یعنی اب اس سے رہا نہیں جا رہا اپنے دل میں جو کچھ اس نے چھپایا ہوا ہے دانیا اپنے نانا بگ یہ ہی کہیں گی کہ نانا ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے شہروز پہلے سے آل ریڈی شادی شدہ تھا ایک بچے کا باپ ہے جب اس کے نانا کے باپ سنتے ہیں تو ان کے زمین پیروتلے زمین نکل جائے گی اور وہ یہ ہی کہیں گے دانیا بیٹا تم نے بس ہمت سے کام لینا ہے اور تم نے فیس کرنا ہے ساری ڈیفیکلٹیز کو یعنی دانیا بہت ہمت والی لڑکی ہے جبکہ دوسری طب ناصرین آپ دیکھیں گے کہ شہروز کی پہلی وائف کچھ نہ کچھ ایسا ہنگامہ ضرور کرے گی کہ ان کے پولٹیکس لائف میں پرابلمز کریئٹ ہو جائیں گے کچھ نہ کچھ ایسے سوسائٹ کرنے کی کوشش کرے گی تاکہ اس کو وقتی کے احساس اور شہروز اس لڑکی کو چھوڑ دے دانیا کو لیکن شہروز دانیا کو نہیں چھوڑے گا ہو سکتا ہے کہ اپنی پہلی وائف کو چھوڑ دے یا پھر اس کی ڈیتھ ہو جائے آگے چل کے ناظرین آپ درامے میں دیکھیں گے کہ دانیا ہی اس پولٹیکس کی لے کے چلے گی اور سب لوگوں کی ہمدردی کو سمیٹے گی اور اتنا اچھا کام کرے گی ساری فیملی کو خاندام کو جوڑ کے رکھے گی یہ پھر شہروز کے احساس ہوگا کہ دانیا ہی میرے لیے لائف پارٹنر پرفیکٹ ہے یہ دراما سے میری شہزادی نازل بہت زیادہ انڈسٹنگ اور سپر ہٹ جانے والا ہے آپ کو دراما سے میری شہزادی کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنی کیتی رہتا ہے کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چھے لگے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میری چینل پر تو آپ میری چینل کلم سبسکرائب کرنا ہے میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو نوٹ فرن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلد ہی ملتے نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھ رہے تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیاری سی ویورز دل کی خیرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل دراما سے میری شہزادی نازل بہت زیادہ سپر ہٹ جانے والا ہے اس کی نیکسٹ اپیسوڈ نازلین بہت زیادہ ٹویس سے پرپور ہونے والی ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو دراما سے میری شہزادی کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں نازلین فوریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو دراما سے میری شہزادی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں نازلین آپ دیکھیں گے کہ جیسے بیچاری دانیا کے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہو گیا ہے یعنی شہروز نے اس کے ساتھ دھوکا کر دیا ہے وہ پہلے سے شادی شدہ تھا ایک بچے کا باپ بھی ہے جب اس کی باہر والی امریکن بیوی گھر پہ آ جائی گی سب لوگ اتنا پریشان سہی ہوں گی کیونکہ ان کا تعلق پولیٹکس میں ہے اور پولیٹکس میں کوئی اتیسی بات بھی لیک ہو جائے کہ آگے تم نے اس کام کو لے کے چلنا ہے پولیٹکس کو اور ساتھ مل کے بانٹ کے یعنی خاندان کو جوڑ کے رکھنا ہے بیچاری دانیا بے بس ور مجبور ہو جاتی ہے ان کی کہی ہوئی بات کو پورا کرنے کے لیے لیکن جب شہروز کے پہلی وائف واپس آتی ہے اس کے پاس تو ایک تب حیرانہ پریشان سے ہو جاتے ہیں سب گھر والے اور وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ پبلکلی یہ بات اناؤنس نہیں کرنی کسی کو بھی کانو خاند خبر نہیں ہونی چاہیے یعنی اتنا سب کچھ ہو گیا ہے بیچاری دانیا صرف محبت ہی تو چاہتی تھی لیکن اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے جس کے بعد دانیا بول اٹھے گی شہروز صرف کی فیملی کے سامنے کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے بہت بڑا دھوکہ کیا ہے جس کے بعد شہروز کہے گا میں نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا بلکہ تمہارے ڈیڈ آل ریڈی سب کچھ جانتے تھے انہوں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے دانیا بیچاری بہت زیادہ ہرڈ ہو جائے گی جب اس کے نانا اس کے پاس ملنے کے لیے آئیں گے تو دانیا ان سے سب کچھ کر دے گی بیان یعنی اب اس سے رہا نہیں جا رہا اپنے دل میں جو کچھ اس نے چھپایا ہوا ہے دانیا اپنے نانا ابو یہی کہیں گی کہ نانا ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے شہروز پہلے سے آل ریڈی شادی شدہ تھا ایک بچے کا باپ ہے جب اس نے نانا یہ بات سنتے ہیں تو ان کے زمین پیروتلے زمین نکل جائے گی اور وہ یہی کہیں گے دانیا بیٹا تم نے بس ہمت سے کام لینا ہے اور تم نے فیس کرنا ہے ساری ڈیفیکلٹیز کو یعنی دانیا بہت ہمت والی لڑکی ہے جبکہ دوسری تب ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شہروز کی پہلی وائف کچھ نہ کچھ ایسا ہنگامہ ضرور کرے گی کہ ان کے پولیٹکس لائف میں پروبلمز کریئٹ ہو جائیں گے کچھ نہ کچھ ایسے سوسائیڈ کرنے کی کوشش کرے گی تاکہ اس کو وقتی کے احساس اور شہروز اس لڑکی کو چھوڑ دے دانیا کو لیکن شہروز دانیا کو نہیں چھوڑے گا ہو سکتا ہے کہ اپنی پہلی وائف کو چھوڑ دے یا پھر اس کی ڈیتھ ہو جائے آگے چل کے ناظرین آپ ڈرامے میں دیکھیں گے کہ دانیا ہی اس پولیٹکس کی لے کے چلے گی اور سب لوگوں کی ہمدردی کو سمیٹے گی اور اتنا اچھا کام کرے گی ساری فیملی کو خاندام کو جوڑ کے رکھے گی پھر شہروز کے احساس ہوگا کہ دانیا ہی میرے لیے لائف پارٹنر پرفیکٹ ہے یہ ڈراما سے میری شہزادی ناظرین بہت دا انڈسٹنگ اور سپر ہٹ جانے والا ہے آپ کو ڈراما سے میری شہزادی کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنی کیلتی رہا ہے کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میری چینل پہ تو آپ میں چینل کلم سبسکرائب کرنا ہے بیل اگر اگر اپنے پرس کرنا ہے تیکھنے میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو نوٹ فرنس سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلد ملتے نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھ رہے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی ویورز دل کی گھرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے میری شہزادی نازم بہت زیادہ سپر ہٹ جانے والا ہے اس کی نیکسٹ اپیسوڈ نازم بہت زیادہ ٹویس سے پرپور ہونے والی ہیں آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے میری شہزادی کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں نازم فوریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے میری شہزادی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے بیچاری دانیا کے ساتھ بہت بڑا دھوگا ہو گیا ہے یعنی شہروز نے اس کے ساتھ دھوگا کر دیا ہے وہ پہلے سے شادی شدہ تھا ایک بچے کا باپ بھی ہے جب اس کی یہ باہر والی امریکن بیوی گھر پہ آ جائی گی سب لوگ اگران پریشان سے ہی ہو گی کیونکہ ان کا تعلق پولیٹکس میں ہے اور پولیٹکس میں کوئی اتیسی بات بھی لیک ہو جائے تو بہت بڑا ہنگامہ ہو جاتا ہے شہروز کی والد کا انتقاض ہو گیا ہے اور ان کے انتقاض کے وقت انہوں نے دانیا کو یہی کہا تھا کہ آگے تم نے اس کام کو لے کے چلنا ہے پولیٹکس کو اور ساتھ مل کے بانٹ کے یعنی خاندان کو جوڑ کے رکھنا ہے بیچاری دانیا بیوست و مجبور ہو جاتی ہے ان کی کہی ہوئی بات کو پورا کرنے کے لیے لیکن جب شہروز کے پہلی وائف واپس آتی ہے اس کے پاس تو اگران پریشان سے ہو جاتے ہیں سب گھر والے اور وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ پبلیٹکلی یہ بات اناؤنس نہیں کرنی کسی کو بھی کانو خان خبر نہیں ہونی چاہیے یعنی اتنا سب کچھ ہو گیا ہے بیچاری دانیا صرف محبت ہی تو چاہتی تھی لیکن اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے جس کے بعد دانیا بول اٹھے گی شہروز صرف کی فیملی کے سامنے کے آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے بہت بڑا دھوکہ کیا ہے جس کے بعد شہروز کہے گا میں نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا بلکہ تمہارے ڈیڈ آلریڈی سب کچھ جانتے تھے انہوں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے دانیا بیچاری بہت زیادہ ہرڈ ہو جائے گی جب اس کے نانا اس کے پاس ملنے کے لیے آئیں گے تو دانیا ان سے سب کچھ کر دے گی بیان یعنی اب اس سے رہا نہیں جا رہا اپنے دل میں جو کچھ اس نے چھپایا ہوا ہے دانیا اپنے نانا ابو یہی کہیں گی کہ نانا ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے شہروز پہلے سے آلریڈی شادی شدہ تھا ایک بچے کا باپ ہے جب اس نے نانا یہ بات سنتے ہیں تو ان کے زمین پیروتلے زمین نکل جائے گی اور وہ یہی کہیں گے دانیا بیٹا تم نے بس ہمت سے کام لینا ہے اور تم نے فیس کرنا ہے ساری ڈیفیکلٹیز کو یعنی دانیا بہت ہمت والی لڑکی ہے جبکہ دوسری طب ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شہروز کی پہلی وائف کچھ نہ کچھ ایسا ہنگامہ ضرور کرے گی بلدی کے احساس ہوں شہروز اس لڑکی کو چھوڑ دے دانیا کو لیکن شہروز دانیا کو نہیں چھوڑے گا ہو سکتا ہے کہ اپنی پہلی وائف کو چھوڑ دے یا پھر اس کی ڈیتھ ہو جائے آگے چل کے ناظرین آپ ڈرامے میں دیکھیں گے کہ دانیا ہی اس پولیٹکس کی لے کے چلے گی اور سب لوگوں کی ہمدردی کو سمیٹے گی اور اتنا اچھا کام کرے گی ساری فیملی کو خاندام کو جوڑ کے رکھے گی آپ کو ڈراما سے میری شہزادی کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنی کیپتی رہتا ہے کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میری چینل پر تو آپ میری چینل کلام سبسکرائب کرنا ہے بے لگوں پرس کرنا ہے تیکھیں میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو نوٹ فرن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلد ملتے نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھ رہے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی گھرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے میری شہزادی ناظرین بہت زیادہ سپر ہٹ جانے والا ہے اس کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ ٹویس سے پرپور ہونے والی ہے آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے میری شہزادی کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فوریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے میری شہزادی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے بیچاری دانیا کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے یعنی شہروز نے اس کے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے وہ پہلے سے شادی شدہ تھا ایک بچے کا باپ بھی ہے جب اس کی باہر والی امریکن بیوی گھر پہ آ جائی گی سب لوگ اتنا پریشان سے ہی ہوگی کیونکہ ان کا تعلق پولیٹکس میں ہے اور پولیٹکس میں کوئی اتیسی بات بھی لیک ہو جائے تو بہت بڑا ہنگامہ ہو جاتا ہے شہروز کی والد کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے انتقال کے وقت انہوں نے دانیا کو یہی کہا تھا کہ آگے تم نے اس کام کو لے کے چلنا ہے پولیٹکس کو اور ساتھ مل کے بانٹ کے یعنی خاندان کو جوڑ کے رکھنا ہے بیچاری دانیا بیوست و مجبور ہو جاتی ہے ان کی کہی ہوئی بات کو پورا کرنے کے لیے لیکن جب شہروز کے پہلی وائف واپس آتی ہے اس کے پاس تو ایک تب حیرانہ پریشان سے ہو جاتے ہیں سب گھر والے اور وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ پبلکلی یہ بات اناؤنس نہیں کرنی کسی کو بھی کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے یعنی اتنا سب کچھ ہو گیا ہے بیچاری دانیا صرف محبت بھی تو چاہتی تھی لیکن اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے جس کے بعد دانیا بول اٹھے گی شہروز صرف کی فیملی کے سامنے کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے بہت بڑا دھوکہ کیا ہے جس کے بعد شہروز کہے گا میں نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا بلکہ تمہارے ڈیڈ آل ریڈی سب کچھ جانتے تھے انہوں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے دانیا بیچاری بہت زیادہ ہرڈ ہو جائے گی جب اس کے نانا اس کے پاس ملنے کے لیے آئیں گے تو دانیا ان سے سب کچھ کر دے گی بیان یعنی اب اس سے رہا نہیں جا رہا اپنے دل میں جو کچھ اس نے چھپایا ہوا ہے دانیا اپنے نانا ابو کو یہی کہیں گی کہ نانا ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے شہروز پہلے سے آل ریڈی شادی شدہ تھا ایک بچے کا باپ ہے جب اس نے نانا یہ بات سنتے ہیں تو ان کے زمین پیروتلے زمین نکل جائے گی اور وہ یہی کہیں گے دانیا بیٹا تم نے بس ہمت سے کام لینا ہے اور تم نے فیس کرنا ہے ساری ڈیفیکلٹیز کو یعنی دانیا بہت ہمت والی لڑکی ہے جبکہ دوسری تب ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شہروز کی پہلی وائف کچھ نہ کچھ ایسا ہنگامہ ضرور کرے گی کہ ان کے پولیٹکس لائف میں پروبلمز کریئٹ ہو جائیں گے کچھ نہ کچھ ایسے سوسائیڈ کرنے کی کوشش کرے گی تاکہ اس کو وقتی کے احساس اور شہروز اس لڑکی کو چھوڑ دے دانیا کو لیکن شہروز دانیا کو نہیں چھوڑے گا ہو سکتا ہے کہ اپنی پہلی وائف کو چھوڑ دے یا پھر اس کی ڈیتھ ہو جائے آگے چل کے ناظرین آپ ڈرامے میں دیکھیں گے کہ دانیا ہی اس پولیٹکس کی لے کے چلے گی اور سب لوگوں کی ہمدردی کو سمیٹے گی اور اتنا اچھا کام کرے گی ساری فیملی کو خاندام کو جوڑ کے رکھے گی پھر شہروز کے احساس ہوگا کہ دانیا ہی میرے لیے لائف پارٹنر پرفیکٹ ہے یہ ڈراما سے میری شہزادی ناظرین بہت دا انڈسٹنگ اور سپر ہٹ جانے والا ہے آپ کو ڈراما سے میری شہزادی کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنی کیلتی رہتا ہے کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میری چینل پر تو آپ میں چینل کلان سبسکرائب کرنا ہے بیل اگر اگر اپنے پرس کرنا ہے تیکھیں میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو نوٹ فرن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلد ملتے نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھ رہے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ